اور من کی ہزار بدماسی میں سے ایک بدماسی سمر لو جب بھی کچھ اچھے کاریہ کرنے کی بات آتی ہے تب من یہ کہے گا اب جلدبا جی کیا ہے ایک لڑکی نے اڑسٹ پاس کی وہ شاند ہو گئی ان کے لے کر کے پوری ہندوستان کا میڈیا ان کے باپ پر ایک دعبہ رکھنا چاہتے ہیں کبھی کبھی تو تمہاری سوچ کو لے کر کے من میں اتنی بڑی پیڑا ہوتی ہے کوئی پیتا جی نے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹے کو بلات تو کبھی تب کرایا نہیں کرایا آنٹھ سال کی عمر میں بارہ سال کی انہیں لڑکی آگے چلتی آگے چلتی ایک سو آٹھ اپاس ایک سو آٹھ اپاس کرنے ملے تک ہے اور یہ میں اتنا ہی پتنا چاہتا ہوں کہ بیٹی نے تب کیا وہ بتب کرنے کے ہی سب سے شاند ہو گئی مانے تب کرنے سے مل گئی کھانے ملے کبھی مرتے نہیں ہے جیز باپ نے اپنے بیٹے کو گھٹکا کھلانے سے روکا نہیں ہو بیٹا مر گیا تو باپ پڑکا ملے اپراتا کے داخل کیا کبھی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو سگریٹ پینے دیا اس گھٹکا کھانے دیا وائن پینے دیا اور بیٹا بارہ سال کی انہیں چھولہ سال کی انہوں میں کینسر کا شکار بن گیا اور وہ باپ پر کوئی کبھی بابا میڈیا والے نے نہیں بن رہی کہ اپنے بیٹوں کو اس باپ نے گھٹکا کھلا کر کے کینسر میں ڈال دیا کبھی وہ باپ کے سامنے کھلا پھنی اور تب کرنے کے بعد کوئی شاند ہو گئی ان کے باپ پر کے ایسے لڑکے پر بہت پیار ہے تو تم جاؤ نے گوہ میں ہزاروں لڑکے کا سیکس کا بیچار کا ایک عرب لگتا ہے وہاں ہزاروں لڑکے بیچارے سیکس سے خلاف جا رہے ہیں ان کو ادھاؤ ان کو بولو کہ بہت بیٹے کو بچانے تو مان جاؤ تم ہزاروں بکھاری کے لڑکے بھیک مانگتے ہیں ان کو بچانے کا من تو بولو کہ تیرے خطوے بکاری کو لے جائے ایک تاب کرتے کرتے کوئی شاند ہو گیا ان کو لے کر کے یہ یہ میڈیا مالے یہ ببال کر کے بیٹے 67 روپا تک ان کے پریبار مالے ان کے ساتھا پتے مالے بہت خوش تھے کمال کر دیا کمال کر دیا بیٹی جا رہی تھی مردان کی کے ساتھا یہ تو کبھی ہو سکتا ہے مانے تاب کرنے سے شاند ہوگی تو کھانے مالے کبھی شاند نہیں ہوتے عمر پٹانے کے آئے دان کرنے کے بعد دیوالہ نکلا مانے بیزنیس والا دیوالہ نہیں نکالتا ہے جنگی میں کبھی تمہیں ایسے پاکلپن کے شکار مد مرنا تم کماری خود کی تو بدھی لڑا ہو چال رہا ہے پھرے میڈیا میں یہ ببال چلنے بھی اور ٹی وی بھالے نے اٹھا دیا کوئی کوئی اسیو تو نہیں ملتا ہے جہاں ہزاروں لوگ مرتے ہزاروں لوگ شکار ہوتے اور ایک ہندوستان کا نمبر کینسر میں ٹھو بیکوں میں نمبر تین پہ آیا پری دنیا میں میں ڈلی میں گھا تھا ڈبولی ایچو کو ریپورٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جاتے ڈائریہ میں ہر سال مرتے ہیں جہاں ہر سال بچے ڈائریہ میں سے دس رپے کا یہ آیا پکٹ دیں وہ بچہ بچ سکتا ہے اس کو دس روپے کا عالی ملتے پی کے۔ وہ بچہ بچ سکتا ہے پانچ لاک بچے یادہی پچlearتر دے پانچ لگ بچے کی موت بچ سکتے ہیں وہاں گورمنٹ کے لیے ایک بھی روپیا نہیں ہے اور ایٹ کے لیے رکولو رکے کینسر کی ہر سپیڑل کھڑنے کے لیے رکولو رک гораздо بچے resilience دس لاکھ پیدا تو پانت لگ بچے بچ سکتے ہیں تم نے کبھی یہ سر میں پڑھا ہے میں تو جھاکر کے پورا دلی میں بھیاس کیا ہے دس لاکھ لوگ جارے ایک انسر میں پانت لگ ڈائریہ میں اور وہ تمہیں دکھائنی پڑتا ہے اور ارزار اپاس کرنے والی ایک لڑکی شان دوگی ان کے باپ پر تم ہلزام لگاتے ہو سرم رکھو تاپ نہیں کہنا تمہیں آٹل میں گھنا دو گھومو مگر کس کے پریوار پر اٹیک کرنے کا پاپ مت کرو یاد پیڈیا بھالے کو پوچھو تم نے کبھی یہ سر میں کیا ہے کہ پانت لگ بچے ڈائریہ میں مرتے اور سب سے بڑی بات بتاؤ گھٹکا ہر گلی میں ملتا ہے وارس کا پیکٹ میڈیکل سٹور میں ہی ملتا ہے آپ کو بتاؤ میں نے یہ مہم چلائی تھی میں نے اتنا کہا کہ میڈیکل سٹور میں ہی ہوارس کا پیکٹ ملی حصہ تو بیٹھا رہ گی ہر پانت کے گلے پہ تم وارس کا پ پیکٹ ملے اپنے بچے کو بچا سکے مانے وارس کا پیکٹ میڈیک سٹور میں ملتا ہے اور مرنے والا میڈیا ہر پانت کی دکان پر گلدے کے گھٹکا ملتا ہے کہیں تمہاری بے بستہ ہے وہ بہت اپنے خون کرائے گے اپنے پریبار کو یہ آٹھ سال کے بیٹا دیکھ سا لے جائے تم تو ان کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں گے خود کے بیٹے کو موبائل بند کر رہے ہیں دوسرے بیٹے کی دیکھ سا رکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو کوئی نسائت تمہارے پر بھٹی ہے کہ نہیں آپ کے بیٹے کو موبائل تو بند کر رکھاؤ گی تمہارے بیٹے پر تمہارا اتنا کنٹرول ہے مرن صاحب میرا بیٹی میرا میرا بیٹا میری بیٹی میری مانتی نہیں ہو دوسرے کے بیٹے پر تم یہ جو لگانے کے لیے نکل پڑا ہے